اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خریدت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام درکھے ویلکم بیک میرے نیو بلاغ آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ کل ہم لاہور سے کیا کیا لے گئے تھے ہم ماشاءاللہ کل لاہور گئے تھے میں اور بھائی جان گئے تھے تو کافی سارا سمانہ ہم لاہور سے لے گئے تھے ہم نے لاہور کو لوٹا لاہور نے ہمیں لوٹا بس لوٹ پوٹ کے چکروں میں ہم لوٹ گئے اور لاہور ہم سے لوٹ گئے لیکن کل رات کو ہم ماشاءاللہ دو بجے تک سفر میں تھے اٹھائی بجے پونے تین بجے ہم واپس پہنچے تھے تو آ کے سوئے تھے لیکن جو ہم لے کے آئے تھے میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو چلتے ہیں پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ آپ دیکھ رہوں گے یہ ڈنڈے ٹائپ یہ ڈنڈے نہیں ہے یہ ہے ٹرائپورڈ آسوری مونوپورڈ اس پہ کیمرا فٹ ہو جائے گا اور یہ کافی ہائٹ کے ہیں چیک کریں آپ اس پہ ہم ڈی ایس ایل آر اٹیچ کر کے یہ تھوڑا سخت ہے تو یہ چیک کریں اس طرح یہ بھی اس کی کافی زیادہ ہائٹ بن جاتی ہے اس پہ کسی کلی بھی موبائل بھی اس کے اوپر ہود لگا کے موبائل کے لیے بھی آپ فیک ڈران شوٹ اس سے کمال کلے سکتے ہیں ویری ویری گوڈ لے سکتے ہیں میں آپ کو اس کا کبھی لے کے بھی دکھاؤں گا تو یہ ہم نے لئے تھے دو تو کیونکہ ہمیں دو کی ضرورت تھی ایک بھائی جان کو چاہیے تھا اور ایک مجھے چاہیے تھا تو ہم نے دو لئے ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ دو ہیں اور دونوں بلکل سیم ہیں تو کیونکہ ہمیں اس کی کافی ضرورت تھی اس کے بعد ہم نے لیا تھا ایک لیپ ٹاپ کا بیگ ہاں چھا میں نے اس کی قیمت بتانا میں آپ کو بھول گیا یہ دونوں ہمیں بہت ہی سستے سستے ملے تھے اگر آپ میں سے دوستوں کو کسی دوستوں کو یہ چاہیے ہوں تو ہم سے رابطہ کیجئے گا ہمارے جاننے والے ہیں تو آپ کو سستے دیں گے آپ اندازہ لگائیں گے یہ میٹل میں ہے برینڈڈ ہے یہ میٹل میں ٹوٹنے والا بلکل نہیں ہے جیسے سٹیل کا کیل ہوتا ہے وہ لگاتے وقت خراب نہیں ہوتا سیم ویسی وہی چیز ہے میٹل ہے بڑا مضبوط بنایا گیا بڑا کمال کا اب دیکھیں اگر آپ سوفٹ جگہ پہ کھڑے ہیں تو ایسے کر سکتے ہیں اگر آپ مٹی پہ ہیں مطلب تو آپ زمین کے اندر یہ فٹ کا سکتے ہیں مضبوط ہو جائے گا اس پہ کافی زیادہ کام کیایا سکتا ہے تو یہ ہمیں دونوں ملے تھے پینتیسو روپے کے دونوں پینتیسو روپے کے تاکہ ایک ایک پانچ ہزار سے کم نہیں ہے ہے نا دونوں پینتیسو روپے کے ملے تھے یہ ہماری لگ سمجھیں یا ہمارا تلق سمجھیں یا ہماری قسمت تو اس کے بعد ہم نے یہ بیگ لیا تھا کافی اچھا ہے کافی خوبصورت بنایا گیا ہے دیکھیں آپ اس کے اندر لیپ ٹاپ اس طرح محفوظ ہو سکتا ہے جیسے کہ وہ اریجنال بیک جیسا ہو اس کے اندر لیپ ٹاپ آ جائے گا اس کے اندر دو واشز بھی ہم نے لی تھی یہ چیک کریں دونوں چل رہی ہیں اس وقت ٹائم بے شک اس کا خراب ہے لیکن واشز کمال ہے دونوں اچھی چل رہی ہیں دونوں واشز لی تھی اور واشز ہم نے دونوں لی تھی پانچ سو روپے کی کتنی سستی ہیں بہت زیادہ لیٹسٹ میں شامل ہیں جیسے آئی فون کی واشز آئی ہوئی ہے سیم ہے لیکن سستی ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ بیک تھا اس کے اندر ہم لیپ ٹاپ ڈال سکتے ہیں اوپر اس کا لاک بھی ہے یہ چیک کریں اوپر لاک کر دیں لیپ ٹاپ بیک چارجر وغیر رکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ اوپر بھی زی پہز کی یہ بڑا کمال کا بیک ہے رہی بات اس کی قیمت کی تو یہ ہمیں ملا تھا صرف چھے سو روے کا صرف چھے سو روے کا حیران ہو رہے ہوں گے میں آپ کو اس کا لگانے کیلئے نہیں بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں مجھے آپ سے کیا لینا دینا جو حقیقت ہے وہ ہے کیونکہ ہمیں چھے سو روے کا ملا تھا لگ بگ ساڑھے چھے سو کے ساتھ سو روے کا اتنے ہی ہے چھے سو روے کا ملا تھا کیونکہ ہمیں میرے پاس بل نہیں ہے آپ کو بل دکھاتا بل بنا بھی نہیں تھا اس کیونکہ ہم نے کسی اور ایک شاپ سے لیا تھا پھر چھوٹی سی شاہ چیز کا بل کیا بنوانا یہ بلکل کمال کا بڑا خوبصورت اور وارٹر پروف ہے اس میں سب سے بڑا بینیفیر وارٹر پروف ہے اچھا اب باری آتی ہے اس بیگ کی یہ چکریں بیگ یہ سپیشل ڈی ایس ایل آر کے لیے ہے اس میں چارجر وغیرہ رکھنے کے لیے سب کچھ یہ ان کے بل ہیں ان چیزوں کے بل ہیں میں آپ کو شو کرواتا ہوں یہ بل آئے تھا یہ مونو ٹائپوڈ دو ہیں یہ پہنتیسو روپے اب اس کے علاوہ یہ ایک ہوٹی کو اوپر لگانے کا لکھاور ہوتا ہے تین سو پچاس روپے کا اور یہ ہے فلش لائٹ ہے زیرو زیرو فائی پچپن سو روپے کی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا اس کے علاوہ جو بیگ ہے یہ والا تیسو روپے کا صرف تیسو روپے کا پانچ ہزار روپے والا بیگ صرف تیسو روپے میں کتنا کتنا مناسب ہے ہے نا یہ کمال ہے ماشاء اللہ میں آپ اس کے فیچرز دکھاتا ہوں اندر والا چیزتا دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ اس جگہ مونو بڑ جو والا تھا اس میں ڈال کے اسے کور کر لیں تو گرے گا نہیں یہ شولڈر بیگ بھی ہے پیچھے پہن لیں تو کمال ہے اچھا پیچھے پہننے کے بعد اسے ہم لاک کر سکتے ہیں گرے گا نہیں اچھا جب ہم اس کی کھولنے کے زیپیں تو سر یہ ہو جائے گا اس طرح اوپن یہ چل کریں یہ اس کا ویسے شپر تھا اور اس بیگ کے لیے انہوں نے یہ وارٹر پروف ایک کور دیا ہوا ہے اگر آپ بارش میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی سفر کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے اوپر یہ کور ڈال دیں یہ دیکھیں تو یہ بلکل محفوظ اب کا بیگ پانی سے محفوظ رہے گا یہ ہم نے لی تھی ایک بیٹری جو ایل ایلی لائٹ ہوتی ہے یہ بیٹری بھی ہے اور پاور بینک بھی ہے آئی فون والوں سے جس کے پاس آئی فون ہے ان کے لیے میری گزارش ہے آپ اگر لینا چاہتے ہیں وہ دوسرا پاور کیا کہتے ہیں اس کا آئی فون والوں سے میری گزارش ہے اگر آپ پاور بینک لینا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر آپ یہ بیٹری لے لیں ایک تو یہ بتاتی ہے اس میں پچاس پرسن بیٹری ہے یہ دیکھیں اس جگہ سی ٹائپ کیبل لگا کے آپ اپنے موبائل کو چارج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکہ اسے چارج کریں گے اس سے اس چیز سے آپ اسے خود کو چارج کریں گے بیٹری کو اس سے آپ لگا کے اگلا موبائل چارج کر سکتے ہیں اس کی جو کپیسٹری ہے وہ اٹھتر سو ہے ایم ایچ اٹھتر سو کافی ہے مطلب آپ کا آئی فون دو سے تین دفعہ چارج کروا جائے گی یہ بیٹری یہ بیٹری کافی اچھی ہے اور یہ بیٹری ہمیں ملی تھی فائنلی جو ملی تھی ہمیں یہ ستائی سو روپے کی ملی تھی ستائی سو کافی زیادہ پیسے ہیں لیکن ایک پاور بینک سے سستی ملی ہے اور یہ پاور بینک کا کام بھی کرتی ہے تو یہ ہمیں ایل ایڈی کے لیے خاص کر چاہیے تھی ساتھ میں موبائل بھی ہم چارج کریں گے یہ وہ پتہ تھا تین سو پچاس روپے کا جو ہم ملا تھا یہ پ استعمال کیا آتی ہے فوٹو بہت زیادہ اچھے کلک ہوتے ہیں ان سے یہ چیز ہے وہ اس میں دیکھئے آپ اس کا کور دیا ہوا ہے انہوں نے اس کا پائدان دیا ہوا ہے یہ فلیش گان اس کے اندر فلیش گان ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس کے سیل بھی اس کے ساتھ ملے تھا ہمیں اور وہ سیل یہ دیکھیں یہ اس کا چارجر بھی ہے اور اس کے سیل ہیں یہ چارجر بارہ سو روپے کی سیل ملے تھے اور لگ بگ ہزار ہزار پے کا چارجر ملے تھا اور یہ فلیش گان جو تھی یہ چار ہزار پے کی ہمیں ملی تھی تو میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں یہ ہے فلیش گان یہ دیکھیں تو اب یہ یہ فلیش گان ہے اس طرح یہ اس کا ڈیجیٹل میٹر ہے اس میں آپ سیل ڈال کے اس میں سیل ڈال کے آپ اسے ایزیلی استعمال کرتے ہیں وہ کیمرے کو پر فیڈ کر کے یہ یہ آل ان ون کنیکٹڈ ہے سمسنگ کا کیمرہ ہو پینا سونک ہو فیوجی فلم ہو کینن ہو نائکون ہو سونی ہو اینیون اینیون کسی بھی کیمرے کو یہ فلیش گان ایزیلی اٹیج کی جا سکتی ہے یہ اکیلی فلیش گان ہمیں چار ہزار پے کی ملی تھی کافی زیادہ سستی ملی ہے اور کیونکہ جاننے والے تھے ہمارے دوست تھے تو انہوں نے ہمیں ہول سیل پہ سمان دیا تھا تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اور کچھ اس کے بعد ہم نے لیا تھا یہ والا ٹول کٹ یعنی کہ اس کے اندر کافی زیادہ سکریو ہیں پیچز وغیرہ کھولنے کے لیے بولٹ وغیرہ کھولنے کے لیے نٹ وغیرہ کھولنے کے لیے اس کے اندر کافی زیادہ سمان دیا گیا کھل بھی جاؤ یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ ہیبی ہیں اس میں ہر طرح کے نٹ دیئے گئے ہیں کھولنے کے لیے راڈ بھی ہے کافی کچھ ہے اور یہ بڑا سستہ ملے یہ تقریبا ہم ملے تین سو پچاس روے کا صرف تین سو پچاس روے کا آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ اتنا سستہ لیکن دیکھیں اگر آپ کوئی جانتا ہے نا تو سمجھ لو کہ آپ کافی کچھ سستہ خرید سکتے ہیں ورنہ آپ کو لہور والے تو لوٹ لیں گے کیونکہ لاہور والے بھائی نہیں معاف کرتے اس کے اندر کچھ اور سمان ہے موبائلوں کی اسیسری ہے اس میں یہ کٹر ہے اور یہ دو ایک اور کٹر ہے دو کٹر ہیں یہ کٹر ہیں یہ بھی ہم نے لیے تھے یہ لگ بگ ہمیں ملے تھے سو سو روپے کے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں یہ کوئی ویڈیو پیڈ پرموشن نہیں ہے کسی کی طرف سے انونسمنٹ نہیں ہے ویڈیو کسی نے مجھے یہ سمان نہیں دیا ہم نے خود خریدہ ہے تو لہٰذا ہم صرف ویڈیو بنا کے اس لئے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہو کتنے کی کون سی چیز ہے اور ہم نے خریدہ ہے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم نے اتنا سارا سمان اپنے ڈی ایس لار کے لیے لیا ہے اس کے علاوہ لیپ ٹاپ ہے ہمارے پاس ڈی ایس لار ہے ہمارے پاس چلانے کے لیے انہیں پیک کرنے کے لیے یہ ہے ڈی ایس لار کے لیے اب یہ دیکھیں یہ اس کے اندر رکھنے کے لیے پورشن بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں پارٹیشن بنی ہوئے اندر آپ جس طرح اسے کرنا چاہیں ازی لی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنا ڈی ایس لار ازی لیے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اس کے اندر کافی زیادہ بنے ہوئے ہیں دیکھیں اس میں لینز ڈال لیں باڈی ڈال لیں چارجر ڈال لیں سیڈ ڈال لیں اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ اور چارجر وغیرہ ڈال لیں یہاں پہ تار بھی آپ رکھ سکتے ہیں یا اگر آپ یہ سارا نکال دیں نکالنے کے بعد یہ سفر کا بیگ بن جائے گا ازی لی بن سکتا ہے اس میں کافی زیادہ سوٹ آ جائیں گے اور بڑا خوبصورت بیگ آپ اسے ایسے بچھاڑ اندر نیچے رکھ دیں نیچے اور یہ بیگ زیپیں لگا کے آپ ازی لی اس بیگ کو اٹھا کے بڑا خوبصورت بیگ ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر زیپ ہے اس کے اندر کافی زیادہ حصہ خالی ہے جس کے اندر بھی آپ ایک سوٹ تو ڈال ہی سکتے ہیں لیکن یہ ڈی ایس الار کے لیے استعمال کریں تو کینن لکھا ہوا ہے تو ڈی ایس الار کا بیگ ہے یہ بھی بڑا کمال کا بیگ ہے یہ ہمیں 3500 روپے کا ایک بیگ ملے تھا 2300 روپیز کا یہ بیگ ایک ملے تھا ہمیں اچھا اس کے بعد باری آتی اس بیگ کی یہ دیکھیں ڈی جی آئی فینٹم فور پرو کے لیے اینیون فینٹم کے لیے جو ہے فور کے لیے فینٹم فور کے لیے یہ والا بیگ اس کے اندر ایک اور بیگ ہوتا ہے سپیشل انہوں نے بنایا ہوتا ہے یہ بیگ اس کے لیے ہم نے لیا تھا یہ بھی کافی اچھا ہے اس کے اندر سامان آ سکتا ہے اور اس کے اندر زب کھولیں گے تو کافی زیادہ ہے اس کے اندر جو حصہ کافی کھلا مکھلا بیگ ہے یہ بھی یہ بیگ بھی کافی اچھا ہے یہ بیگ ہمیں ملے تھا صرف بارہ سوڑے کا صرف بارہ سوڑے کا کتنا پیارا بیگ ہے اور یہ صرف بارہ سوڑے کا ملا تھا اچھا اس کے بعد لاسٹ بیگ ہمارا یہ ہے اس بیگ کی باری آتی ہے یہ بیگ ہم نے تھوڑا سا یوز ملیا تھا یعنی برینڈ برینڈڈ چیزیں تھوڑی سی استعمال میں ہوتی ہیں وہ نیو نہیں ملتی یہ بیگ بھائی جان کو کافی زیادہ پسند آیا تھا مجھے کافی پسند آیا تھا ان بیگوں کی نسبت یہ تیس سوڑے کا ہے وہ بارہ سوڑے کا ہے لیکن یہ پینتیس سوڑے کا لگ بھگ تین ہزار پی کا تین ہزار کا کہ پینتیس سوڑے کا میرا تھا ہمیں یہ راؤنڈ بھائی جان مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ تین ہزار کا میرا تھا اس کے اندر بھی سیم ہے سیم یہ پوشن ہم نے اس کے جو ہیں پارٹیشن ایک سیٹ بھکی ہوئی ہے یہ اگر ہم ساری کر دیں تو یہ ڈی ایس الار کے لیے ورنہ یہ سفر کا بیگ مطلبہ ٹریول کرتے وقت کپڑے پہن اس میں رکھ سکتے ہیں سب کچھ اس میں رکھ سکتے ہیں کمال کا بیگ بنے گا یہ اس کے پوشن لگا دیں گے تو اس کی پارٹیشن ہو جائے گی تو یہ کمال کا بیگ ہے اس کے اندر اس جگہ زپ ہے دی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بھی زپیں اس کے اندر ہیں اوپر بھی زپ دی ہوئی ہے اس کے اندر بڑی زپ یہ ہے جس میں آپ سمان رکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ زپ ہے تو اس میں سمان آ سکتا ہے تو یہ دیکھئے کتنا پیارا بیگ ہے یہ ہمیں ملتا تین ہزار بیگا سو دوستو یہ سارا سمان ہم لاہور سے لے کے آئے تھے کافی اچھا بنا تھا کافی انجوائے کیا تھا ہمیں تقریباً آٹھ گھنٹے لگے تھے دو سے تین گھنٹے جاتے ہوئے لگے تھے سفر کے اور تین سے چار گھنٹے یہ شاپنگ کے لئے لگے تھے سمان اگر آپ نے لاہور سے خریدنا ہونا تو ٹائم لے کے جاؤ تب سمان ملے گا اگر جلد بازی میں لوگ ہیں تو آپ کو کھاک بھی آپ کا جان جائے گا کہ بندہ جلد بازی میں تو یہ سمان جلدی لے کے نکل جائے گا تو وہ مہنگا دیتا ہے اگر آپ کے پاس آئے میں نا تو آپ بحث کر سکتے ہیں بحث کرنا ویسے بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ بحث کریں سمان خریدیں تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا سو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نیو ہے تو چاند کو سبسکراب کر لیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی